ملنے ایک دفتر گیا میں نے ان سے وہی سوال کیے جو اکثر نئے ٹریڈر کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھا ٹریڈر بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور انہوں نے جو صلاح مجھے دی وہ میرے بہت کامائی صلاح تھی کہ کچھ کرو یا نہ کرو یہ کتاب ضرور پڑھ لینا کون سی تھی وہ کتاب جس کو پڑھنے کا ست پرامرش انہوں نے مجھے دیا اور اس کتاب کو پڑھ کر میں نے کیا سکھا یہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بڑے دھیان سے آج کا ویڈیو ضرور دیکھئے گا نمشکار جے شری رام تو دیکھیں جس کتاب کو پڑھنے کی ہدایت مجھے ملی تھی اس کتاب کا نام تھا The New Market Wizards اور اس کتاب کے لے خک ہے Jack Schwager دیکھیں Jack Schwager کی کیرتی مجھ تک پہلے ہی پہنچ گئی تھی لیکن اس کتاب کو پڑھنے کا ارادہ میں نے اس سمیں تک نہیں کیا تھا صلاح ملنے پر ترنت میں نے کتاب خریدی کتاب پڑھی اور اس سمیں اس کتاب نے مجھے ایک نئی دشا دی تو کیا ہے خاص اس کتاب میں اور کیا ہے اس کتاب کا سا یہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بڑے دھیان سے پورا ویڈیو دیکھے گا تو دیکھیں خاص کیا ہے اس کتاب میں اور اس کتاب کا سندیش میسج کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں Jack Schwager نے اس سے پہلے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مارکٹ ویزرڈز نیو مارکٹ ویزرڈز میں یعنی کہ اس کتاب میں Jack Schwager نے لگ بھگ 18 الگ الگ پرکار کے ٹریڈرز کے ساتھ اپنے سمباد اس کتاب میں ڈالے ہیں لگتار ان سے باتچیت کی ان کی یاترہ کے بارے میں وہیں ٹریڈنگ میں کیسے آئے اس کے بارے میں ان کے سب سے اچھے اور برے ٹریڈز کون سے رہے اور وہ کیا دیکھ سمجھ کر کے ٹریڈ کیا کرتے ہیں اس طرح کے پرشن الگ الگ پرکار سے ٹریڈ کرنے والے لوگوں سے انہوں نے کیے تو دیکھیں کتاب پرکاشت ہوئی تھی 90 کے دشک کی شروعات میں اور یہ جو ٹریڈرز تھے 18 الگ الگ ٹریڈرز جن کی چرچہ جن سے چرچہ Jack Schwager نے اس کتاب میں کیے ہے اور ان کے انٹرویوز اس کتاب میں ڈالے ہیں وہ سبھی بڑے ہی سفل ٹریڈرز تھے جنہوں نے لیٹ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز میں US میں زبردست پیسہ کمائی تھا الگ الگ پرکار سے الگ الگ رنیتیوں کا استعمال کر کے یہ لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے تو دیکھیں اُن زمانے میں جب ایک کچھی عمر کے ٹریڈر نے یہ کتاب پہلی دفعہ پڑی تو مجھے دو انبھوتیاں ہوئی دو چیزیں مجھے اس سمیں محسوس ہوئی سب سے پہلے یہ کہ جو میرے بھاونائے ہیں جو سنگھرش میں کر رہا ہوں ٹریڈنگ میں اس میں میں اکیلا نہیں ہوں بہت سارے لوگ بلکل اسی رہا پر چل رہے ہیں جس رہا پر میں چلنے کا پریاس کر رہا ہوں اور اس یاترہ میں وہ مجھ سے بہت آگے ہیں انہیں بھاری سفلتا پرابت ہو چکی ہے اور وہ اسی راستے پر آگے چلنے سے ہوئی ہے تو ایک فیلنگ آئی کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں دوسری دیکھیں ٹریڈنگ کرتے سمیں ایک انگزائیٹی کا بھاو ہوتا ہے یعنی کی ایک چنتہ ایک فکر ایک تناؤ رہتا ہے اور یہ تناؤ ہونا بلکل سو بھاوک سی بات ہے بھارت ہو یا یو ایس یا یوکے کئی کابھی ٹریڈر ہو ٹریڈ کرتے سمیں اس کا چنتیت ہونا فکر مند ہونا بلکل سادھارن سی بات ہے اور اس فکر سے ڈرنا نہیں چاہیے اس کو سکار کرنا چاہیے یہ بھی اس کتاب سے ہی میں نے سکھا تھا تو دیکھیں اس کتاب میں ایسا کیا تھا جو کی سمجھنے لائق تھا سیکھنے لائق تھا یہ میں اب آپ کو وشتار سے بتانے والا ہوں اور اگر مان لیجئے آپ کو کتابیں پڑھنا پسند نہیں ہے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کتابیں پڑھنے میں تو آپ چاہیں تو ان کتابوں کو سن بھی سکتے ہیں جہاں آج کے زمانے میں کچھ بھی ممکن ہے آڈیو بکس کا دور ہے اور اگر آڈیو بکس آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہو آڈیو بکس حاصل کرنی ہو تو بڑا ہی ایک شاندار پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے کوکو ایف ایم سو فی صدی شد بھارتی ایف ہے کوکو ایف ایم جس میں ہر وشے پر ہزاروں سیکڑوں انیکوں کتابیں ہیں فائنینس پر ویلت کرییشن پر دھیروں گزب کی کتابیں ہیں جن کو پڑھنے سے نکیبل آپ کو پرینڈا ملے گی بلکہ آپ کا جیون بھی بدل سکتا ہے اور دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو سارا کانٹنٹ ہے ایک ہزار گھنٹے سے بھی زیادہ کا کانٹنٹ کوکو ایف ایم پر اپلپد ہے اور یہ سارا کانٹنٹ کئی بھاشاؤں میں آپ سن سکتے ہیں یعنی کی جتنی بھی شیطرے بھاشاؤں ہیں ان میں سنا جا سکتا ہے آپ اپنی ماتر بھاشاؤں میں کتابیں سن سکتے ہیں جیسے بنگلہ میں مراتھی میں کنڑ میں اتیادی تو دیکھیں بڑے ہی گجب کا وکلپ ہے کوکو ایف ایم اور اس کے بارے میں جو تمام جانکاری ہے وہ ڈسکرپشن میں میں نے نیچے ڈالی ہے تو جب آپ کو سمیہ ملے اس کو ضرور چک کیجئے گا اور اب دیکھئے نیو مارکٹ وزرڈز کا نیچوڑ میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑتے ہیں تو بھی آپ جان جائیں گے کہ اس کتاب میں خاص کیا ہے سیکھنے لائک کیا ہے تو دیکھئے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نیو مارکٹ وزرڈز میں اٹھارہ الگ الگ ٹریڈرز کے ساتھ جیک شویگر نے سنلاب کیا اور اس کے بعد ان کی وارتہ پوری کے پوری اس کتاب میں انہوں نے جھاپ دی تو دیکھئے جن اٹھارہ ٹریڈرز کے ساتھ ساکشاتکار کیا جیک شویگر نے ان میں سے ایک ٹریڈر تھے رینڈی مکے رینڈی مکے پیشے سے کموڈیٹی اور کرنسی کے ٹریڈر تھے لیکن ٹریڈر بننے سے پہلے انہوں نے ویتنا مور میں بھی حصہ لیا تھا تو رینڈی مکے نے اپنے انٹرویو میں ایک بہت ہی کام کی چیز بتائی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب انہیں لگتار نقصان آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر اگلے ٹریڈ میں اپنی سائز گھٹا دیتے ہیں مان لیجے پہلے ٹریڈ میں انہوں نے اپنے کھاتے کا پانچ پرسنٹ پیسہ لگایا ہوتا ہے تو اگر اس میں لوس ہو جائے تو اگلے ٹریڈ میں ان کے وال چار پرسنٹ پیسہ ہی داؤ پر لگاتے ہیں اور پھر لوس ہو جائے تو اگلے ٹریڈ میں تین پرسنٹ اور پھر دو پرسنٹ اس طرح نقصان آنے کے ستھی میں لگتار نقصان آ رہے ہوں تو پوزیشنز کو گھٹاتے چلتے ہیں اور اگر لگتار منافع بن رہے ہوں تو پوزیشنز کو اسی انعپاعت میں بڑھاتے رہتے ہیں یہ چیز بہت کارگر ہے ان ٹریڈرز کے لیے جو کی لوس آنے پر اسہج ہو جاتے ہیں اور دیکھیں ایسا ہی ایک انٹریسٹنگ انٹرویو تھا ایک انے ٹریڈر کا جو کی اُس زمانے میں سیلمن بردرز میں کام کرتے تھے سیلمن بردرز اُس دور کا فینینشل پاور ہاؤس تھا ان ٹریڈر کا نام تھا بل لپشوٹس بل لپشوٹس ٹریڈر بننے سے پہلے ایک آرکیٹیکٹ تھے اور بہت ہی بڑے کرنسی ٹریڈر تھے اور بل لپشوٹس نے اپنے انٹرویو میں ایک واقعہ بتایا ہے جس میں اُس دور میں جو USSR کے مکھائل گروشیف تھے انہوں نے سیوکت راشتر میں اچانک سے ایک بھاشن دے دیا جس کے بعد ان کی کرنسی کے پوزیشنز میں بڑا نقصان آنے لگا ایک سمیہ پر انہیں 8-9 کروڑ ڈالر کا نقصان ہونے لگا تھا لیکن دیکھئے انہوں نے اتنے بڑے نقصان کے سامنے بھی کوئی خاص پریشانی نہیں دکھائی انتظار کیا صحیح طرح سے اپنے ٹریڈز کو evaluate کیا اور پھر ایک بہت ہی ماملی نقصان کے ساتھ اس ٹریڈز سے وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن جو لیسن انہوں نے دیا وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے بوتے کے باہر کی بڑی پوزیشنز بنانا نہیں چاہیے اور ساتھ ہی اسامک نقصان یعنی کہ بینا کسی سوچنا کے بڑا نقصان کسی بھی وجہ سے کبھی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے پرتی ہمیشہ ساؤدھان رہنا چاہیے یہ پارٹ بھی بل لپشوٹس کی کہانی سے ملتا ہے اور ایسا ہی ایک روچک ساکشاتکار اس کتاب میں ہے ال وائز کا جو کی چارٹس کی طاقت پر جنہوں نے زبردست پیسہ کمائیا باون فیس صدی کا ریٹرن سالوں سال ہر سال حاصل کیا انہوں نے اور انہوں نے ایک بہت ہی بشیش بات اپنے انٹرویو میں کہی اور وہ یہ تھی کہ وہ سن اٹھارہ سو چالیس کے بعد سے تمام چارٹس دیکھتے ہیں یعنی کہ اتنے بڑی ہسٹری کا چارٹ دیکھتے ہیں ایک سو چالیس سال کے ڈیٹا کو سٹڈی کر کے پھر وہ ٹریڈنگ کیا کرتے ہیں تو ان سے جو اس سمیں میں نے سکھا وہ تھا کہ پیچھے کی ہسٹری لمبی ہسٹری کو سٹڈی کرنا چارٹس دیکھنے میں مہنت کرنی پڑتی ہے جتنا زیادہ ڈیٹا آپ ٹٹولتے ہیں اتنے بہتر ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بات بھی ال وائس سے میں نے سکھی تھی اور دیکھیں ایسا ہی ایک روچک سمباد اس کتاب میں ہے بلیئر ہل کے ساتھ بلیئر ہل پہلے بلیک جیک کھیل کھیلا کرتے تھے بعد میں ٹریڈر ہوئے بلیک جیک ایک کارڈ کا گیم ہے کسینو گیم ہے اور اس میں انہوں نے بڑی سفلتہ حاصل کی عام طور پر کوئی کسینو میں جیت نہیں پاتا لیکن بلیئر ہل نے چھوٹے چھوٹی رقم سے کسینو کا یہ کھیل کھیل کر دس ہزار ڈالر ارجت کیے اور اس کے بعد وہ ٹریڈنگ میں آئے تھے ان کی جو سب سے بڑی سیکھ تھی کسینو میں اتنے سال کھیلنے کے بعد وہ یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک ایج ہے یعنی کی نیومیریکل سپیریورٹی ہے تو پھر آپ ہمیشہ ٹریڈنگ میں جیتتے ہیں تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹیکنیکل پیٹن پر کام کر رہے ہیں جس کا سٹرائک ریٹ یعنی کی سفلتہ کا در ستر پرسنٹ ہے تو آپ کے پاس ٹوینٹی پرسنٹ نیومیریکل سپیریورٹی ہے فیفٹی فیفٹی ہوتا ہے یعنی کی جیتنے اور ہارنے کی سمبھاونایں برابر لیکن اگر آپ کی سفلتہ کا در ستر پرسنٹ ہے تو آپ کے پاس ٹوینٹی پرسنٹ ایکسٹرا چاند سے سفل ہونے کا اور اس کو نیومیریکل سپیریورٹی کہا جاتا ہے اور یہی سپیریورٹی یہی آرڈز اگر آپ کے فیور میں ہوں لگاتار اس ایج کو آپ سنگرکشت رکھ پائیں تو آپ ٹریڈنگ میں زبردست پیسہ کماتے ہیں تو دیکھیں بلیر ہل سے میں نے سکھا کہ یہ بیسک میٹس ہے اور اگر گنیت آپ کے پکش میں ہیں آپ کے پاس نیومیریکل سپیریورٹی ہے آرڈز آپ کے فیور میں ہیں آپ کے پاس ایک ڈسٹنکٹ ایج ہے تو پھر بھاگیے کا رول بھاگیے کے بھومی کا بہت ہی چھوٹی سی رہ جاتی ہے گنیت اور ویجیان کے سامنے بھاگیے کی بھی نہیں چلتی تو اگر آپ گنیت کو اپنے پکش میں رکھ کر ٹریڈ کرتے ہیں اور اگر آپ ان سارے انٹرویوز کا نچوڑ دیکھیں تو کچھ باتیں بلکل ساف سامنے آتی ہیں مثلا دیکھئے سارے 18 ٹریڈرز کا یہ ماننا تھا کہ وہی ٹریڈر سفل ہوتا ہے جو کی اپنی پرسنیلیٹی کے مطابق ٹریڈنگ کرتا ہو یعنی اگر آپ پرسنیلیٹی آپ کی ایسی ہے کہ آپ زیادہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تو پھر اسی طرح کی ٹریڈنگ رن نیتی اپنا یہ جو کی آپ کی پرسنیلیٹی سے میل کھاتی ہو سبھی کا یہ بھی ماننا تھا کہ ٹریڈنگ میں وہی وقت سفل ہوتا ہے جس کو پورا بشواس ہوتا ہے کہ میں ٹریڈنگ میں سفل ہوں گا کوئی طاقت مجھے سفل ہونے سے روک نہیں سکتی جس کو بھی شنکہ کا چوٹتی رہتی ہے وہ کبھی بھی ٹریڈنگ میں سفل نہیں ہو پاتا تو دیکھیں اس کتاب کو پڑھ کر ایک چیز تو بلکل صاف ہو ہو بھی اپنا راستہ خود بنانا ہو گا خود اپنی اپروچ ڈیسائیڈ کریں جو کہ آپ کے وقت سے میل کھاتی ہو تب ہی آپ کو ٹریڈنگ میں سفلتا ملے گی ایک بات اور سب ہی نے رسک منیجمنٹ رسک کنٹرول پر بڑا زور دیا ہے نقصان سب ہی نے کیے لیکن نقصانوں سے باہر اس کرتے یہ ٹریڈرز یعنی کی دیکھیں اگر مان لیجے کوئی ٹریڈ لیا غلط ہو گیا تو آپ کیول امید کے بھروس سے اگر آپ بیٹھے ہیں کہ شاید اشور کرپا کر دے اور اس نقصان کے ٹریڈ میں مجھے منافع ہو جائے اس طرح کی آشا بادی سوچ لے کر آپ کبھی بھی پیسہ کما نہیں سکیں گے تو کوئی بھی hope trade نہیں لینا ہے trade کیول اپنے system کے آدھار پر اپنے logic کے آدھار پر لینا ہوگا تو دیکھیں مجھے کی بات یہ ہے کہ 30 سال پرانی اس کتاب میں جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں وہ آج بھی اتنا ہی valid ہے اتنا ہی relevant ہے اتنا ہی کارگر ہے جتنا کہ آج سے 30 دشک پہلے تھا تو دیکھیں کیسا لگا یہ آج کا الگ ویڈیو جس میں جو کتاب مجھے لگتا ہے کہ ہر trader کو اپنے career کی شروعات میں ضرور پڑھنی چاہیے اس کا بیورہ میں نے آپ دیا تو دیکھیں اپنے کومنٹس اپنی ٹپڑیاں مجھے یوں ہی بھیجتے رہیے گا کتابیں پڑھنا میرے جیون کا سب سے بڑا شوق ہے اور دیکھیں جو کچھ بھی آج مجھے پتا ہے جو کچھ بھی میں پرات کر پایا ہوں اس میں کتابوں کا بہت بڑا رول رہا ہے تو دیکھیں اور ایسی انیکوں کتابیں ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آنے والے سمیہ میں ان کتابوں کی بھی بات کریں گے آپ کے بھی من میں کوئی ایسی کتاب ہو جس کے بارے میں آپ چاہتے ہوں کہ ہم چرچہ کریں تو ضرور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں لکھ دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا آج ہی سے پڑھنا شروع کیجئے گا الگ چیزوں کے بارے میں پڑھیں جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا اور ہاں دیکھیں اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں اور کوکو ایف 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 ساری ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہیں اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے پڑھتے پڑھاتے رہیے دھنیو باد جائے ہند جائے بھارت